آج ہم آپ کو ماش کی دال دھابا سٹائل سکھانے جا رہے ہیں یہ سپیشلی میں نے سہری کے لیے آپ کو سکھائی ہے جو بہت تیزی سے بن سکتی ہے اور آپ اس کو سہری میں بہت آسانی بنا سکتے ہیں اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ مجھے ضرور سبسکرائب کریں تو چلیں ہم اس کی ریسپی کی طرف لے چلتے ہیں آپ کو اسلام علیکم کیا لیا ٹھیک ہے امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ اپنے کیچن رابیادہ کوکنگ ایکسپرٹ میں آج ہم آپ کو ماش کی دال دھابا سٹائل میں بنانا سکھائیں گے بہت آسان ہے بہت جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اس کو آپ بہت آسانی سہری میں بنا سکتے ہیں تو چلیں ہم آپ کو اس کے اجزاء کی طرف لے چلتے ہیں ہاف کے جی میں نے دال لی ہے اس کو میں نے بھگو رکھا تھا دو عدد میں نے ٹماٹر لی ہے دو عدد میں نے پیاز لی ہے ادرک میں نے لیا گارنش کے لیے بارہ سے چودہ جوے میں نے لسن کے لیے ہے اس کو میں نے چوپنی کیا ایک ٹیبل سپون میں نے نمک کا لی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے لال ملچ پاوڈر لی ہے ایک ٹی سپون میں نے حلدی کا لی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے سکا دھنیا لی ہے ایک ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لی ہے تو چلیں پھر ہم اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں آئل ڈالتے ہیں اور اب ہم اس پہ پیاس کو ایڈ کر دیتے ہیں اب ہم پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں نے اس پہ لسن کے جبوے ڈال دی ہیں اور اس کو بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں اس کو میں نے چوب اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا فلیور بہت آؤٹ کلاس ہوگا اس طرح لسن فرائی ہو چکا ہے اب میں نے اس میں ہلدی ڈال دی ہے اس کو بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں ہلدی فرائی ہو چکا ہے ہم نے اس میں ٹماٹر شامل کر دی ہے ساتھ ہی ہم اس پہ نمک اور مرچ کو شامل کر جاتے ہیں مسالہ ریڈی ہو چکا ہے ہم اس پہ ماش کی دال شامل کر رہی ہوں اب میں اس میں تقریباً ڈھائی گلاس پانی کے شامل کر رہی ہوں اب اس پہنٹ پہ میں اس میں سوکا دھنیا پاورڈر ڈال دی ہے اس کو ہم اس میں مکس کر دیں گے اور ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے سٹیم لگا دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیں ہم اسٹیم کو کھولتے ہیں ہم زبردست بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے بس تھوڑا سا پروسس اس کا باقی رہ گیا ہے یہ بہت تیزی سے تیار ہوتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ یہ پراتھوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے اور سہری میں زیادہ تار ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں جو آسانی سے کھائی جا سکتی ہیں اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو اس کو سکھایا ہے اور یہ دیکھیں یہ گل چکی ہے بلکل اور اس پوائنٹ پہ اب ہم اس میں کسوری میتھی کو شامل کر دیں گے اس کو بھی مچے سے مکس کر لیتے ہیں بہت آؤٹ کلاس فلیور ہوگا اس کا اس کو مکس کرنے کے بعد آخر میں میں نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر شامل کر دیا ہے اب ہم اسے صرف دو منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں تو ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں ساتھ اس پہ ہرا دھنیا اور ہری مرچے ڈال دیتے ہیں ادرک کو ڈال دیتے ہیں دال ہماری ریڈی ہے تو ہم اس کی پریزنٹیشن کی طرف لے چلتے ہیں آپ کو ماشکی دال ڈھابا سٹائل ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت مزے دار بہت ذائقے دار تیار ہوئی ہے آپ نے اس کو بنانا ہے اور سہری میں آپ کو پتا یہ پراٹھوں کے ساتھ بہت مزے گی لگتی ہے آپ نے اس کو بنا کے اپنی پیکچر کو میرے کومنٹ بوکس میں ضرور شیئر کرنا ہے اور مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ریسیپی کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا رمضان کا مہینہ ہے مجھے اپنی دعاوں میں خوب سا یاد رکھئے گا اپنا زیادہ سے زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ